دوستو ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چنل چار منار کے لوگ پر آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسی دس فلموں کے بارے میں جس میں دلوکمار نے کام کرنے سے انکار کیا اور یہ سب کی سب سپر ہٹ فلمیں بن گئی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں تو چلتے شروع کرتے ہیں دلوک صاحب نے اپنے ساٹھ سالہ فلمی کیریر میں جتنی فلموں میں کام کیا لگ بھر اتنی فلموں کو ریجک بھی کیا کیونکہ ان کا اصول تھا کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی فلم میں کام کریں گے اس دور میں ہر پوڈیوسر انہیں مومہ کی قیمت دینے کے لیے تیار رہتا تھا اپنی فلموں کے لیے سائن کنا چاہتے تھے اور ہر پوڈیوسر بریف کیس بھر بھر کے نوٹ لاتے تھے مگر دلوک صاحب نے کبھی پیسے کی پرواہ نہیں کی دلوکمار نے ویسے تو کئی فلموں کے لیے انکار کیا مگر دس فلمیں ایسی ہیں جسے دلوک صاحب نے ریجک کیا اور یہ فلمیں سپر ہٹ ثابت ہوئی چلتے چلتے آپ سے ایک بار شیئر کرتے چلیں کہ دلوکمار اور دیوانند بہت اچھے دوست تھے اور دوستی کی خادر دلوکمار نے دیوانند کی فلم کالا بزار میں مہمان اداکار کے طور پر کام کیا تھا تو دوستو دلوکمار کی دس ریجیکٹڈ فلموں کا خصہ شروع کرتے ہیں نمبر ایک پہ ہے بیجو باورا یہ فلم سب سے پہلے دلوکمار کو آفر ہوئی تھی مگر دلوکمار صاحب اس وقت فلم آزاد کیلئے ساؤت میں مصروف تھے اس لئے انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے معذرت کر لی پھر اس فلم میں بھارت بوشن کو کاسک لیا گیا اور بھارت بوشن کی لا جواب اداکاری اور نوشات کے بے مثال سنگیس سے یہ فلم فلمی تاریخ میں عمر ہو گئی دوسری فلم تھی گرودت کی فلم پیاسا فلم پیاسا کو گرودت نے دلوکمار کو مدنظر کر ہی اس کی کہانی اور اس کی سکرپ تیار کیا تھا وہ دلوکمار کے ساتھ ہی یہ فلم بنانے کے لیے دلوکمار کو منانے کی بہت کوشش کی مگر دلوکمار نے کسی وجہ سے کسی وجہ سے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کیا آخر گرودت نے خود کو ہیرو کے طور پر رکھ کر یہ فلم مکمل کی اور یہ فلم بھی اپنے وقت کی ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی نمبر تین پر ہے انگریزی فلم لارنس آف اربیا آج بالی وڈ کے ایکٹر ہالی وڈ میں کام کرنے کو اپنے لیے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں مگر اس دور میں جب ہالی وڈ کا ساری دنیا میں بول والا تھا ایسے وقت لارنس آف اربیا کو دلوکمار صاحب نے ٹھکرا دیا تھا بعد میں اس رول کو ایجیپشن اداکار عمر شریف نے ادا کیا تھا ہو سکتا ہے دلوکمار نے اس فلم کو اس لئے انکار کیا تھا کہ یہ ایک نگیٹیو رول تھا یہ فلم سارے ورلڈ میں ایک ریکارڈ بزنس کر کے سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی نمبر چار پہ فلم ہے مادر انڈیا اس فلم میں ڈائریکٹر محبوخ خان چاہتے تھے کہ دلوکمار سنیلدت والا رول ادا کرے مگر اس دور میں نرگس کے ساتھ بطور ہیرو دلوکمار صاحب کی جوڑی مشہور تھی تو دلوکمار جس ہیروین کے ساتھ دوسری فلموں میں پردے پر رومانس کرتے نظر آتے تھے اس ہیروین کو اپنی ماں کے روپ میں فلم میں دیکھنا پسند نہ کیا اور وہ رول سنیلدت کو مل گیا شاید اسی طرح قدرت کو منظور تھا سنیلدت اور نرگس کا ملاب کیونکہ اس فلم کے دوران ہی دونوں نے شادی کر لی تھی بہرحال یہ فلم بھی ایک بلوک بسٹر فلم رہی پانچویں نمبر پر ہم ذکر کریں گے پروڈیسر ویش شانترام کی فلم پرچھائی شاید کم لوگ جانتے ہوں گے کہ فلم پرچھائی جو کہ ایک جذباتی اور رومانٹک فلم تھی اس میں ویش شانترام جی کی خواہش تھی کہ دلیب صاحب بطور ہیرو اس فلم میں کام کریں مگر دلیب کمار ڈیٹ نہ ہونی کی وجہ سے اس خوبصورت اور شاعرانہ فلم کا حصہ نہ بن سکے دلیب کمار کے انکار کے بعد ویش شانترام جی جو اپنی ہر فلم میں خود ہی ہیرو کا رول کرتے تھے لہٰذا یہ فلم ہی انہوں نے خود ہی کر لی اور یہ فلم بھی ایک سپر ہیٹ ثابت ہوئی تھی چھٹویں فلم ہے میرے محبوب دوستو ڈائریکٹر اچس راویل میرے محبوب کیلئے دلیب کمار کو لینا چاہتے تھے لیکن دلیب کمار مسلم سوشل فلموں سے ہمیشہ دور بھاگتے تھے لہٰذا اس فلم کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا مگر اچس راویل کی میرے محبوب کی بات کی فلم سنگھرش میں انہوں نے کام کیا تھا جو ایک اوسط فلم تھی مگر میرے محبوب ایک بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی اور اس فلم نے اس روایت کو برقار رکھا کہ دلیب صاحب جس فلم کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ سپر ہٹ ہو جاتی تھی ساتھویں فلم ہے راج کبور کی سنگم اس فلم کے لیے راج کبور کسی بھی طرح اپنے دوست دلیب کمار کو لینا چاہتے تھے اور انہوں نے دلیب صاحب کو منانے کے لیے ایک لمبا انتظار بھی کیا مگر دلیب کمار اس وقت انکم ٹیکس کے جھملے میں الجھے ہوئے تھے اور وجنتی مالا کے ساتھ بھی ان کی کچھ ناراضگی چل رہی تھی کیونکہ سنگم فلم سائن کرنے سے پہلے وجنتی مالا کو انہوں نے راج کبور کی حرکتوں سے واقع کراتے ہوئے فلم میں کام نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا جسے وجنتی مالا نے نہیں مانا اور نتیجہ تن سنگم فلم کے بعد وجنتی مالا دلیب کمار سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتی گئی حالانکہ دونوں نے ناراضگی کے باوجود فلم سنگرش میں کام کیا مگر وجنتی مالا راج کبور کے فیملی ڈاکٹرز شادی کر کے فلموں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی آٹھویں فلم ہے پالکی اس فلم کے پڑیویسر ایسیو سننی سے دلیب کمار کی اچھی دوستی تھی پالکی سے پہلے ایسیو سننی نے میلا بابل اڑن کھٹولا اور کوہنور جیسے بلک بسٹر فلمیں دلیب کمار کے ساتھ بنائی تھی مگر پالکی کی کہانی بھی ایک مسلم سوشل تھی اور چونکہ کہانی میں بھی کچھ دم نہیں تھا اس لئے دلیب صاحب نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا جس کی وجہ سے دونے کی دوستی میں درار بھی آگئی تھی ایسی سننے اس فلم کی کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ فلم میں ایک اور ڈائریکٹر نے کمپلیٹ کی تھی اور روایت کے برس یہ واحد فلم ہے جسے دلیب کمار نے ریجیکٹ کیا اور یہ فلم یہ فلاپ رہی نوے نمبر پر ہے فلم آنند ڈائریکٹر رشکیش مکر جی چاہتے تھے کہ فلم آنند میں راجش کھنہ والے رول کے لئے دلیب کمار کو سائن کریں مگر ان دنوں دلیب کمار بیراک فلم میں مصروف تھے اور یہ فلم مکمل ہوتے ہوتے بہت دیر ہو گئی مائیس ہو کر رشیدہ نے راجش کھنہ کو لے لیا اور یہ فلم بھی ایک کلاسیکل ہٹ ثابت ہوئی دسویں نمبر پر ہے زنجیر یہ فلم سب سے پہلے دلیب کمار کو آفر ہوئی تھی مگر دلیب کمار نے انکار کر دیا پھر یہ فلم دیوانا اور راج کمار کو بھی آفر ہوئی تھی ظاہر ہے یہ دونوں دلیب کمار کے بہت قریبی دوست تھے جب انہوں نے دیکھا دلیب کمار نے انکار کر دیا ہے تو ان دونوں نے بھی انکار کر دیا تو ڈائریکٹر پرکاش مہران نے اس وقت کے فلاپ ہیرو امیتاب بچن کو لے کر یہ فلم بنائی اور امیتاب کا اینگری مین روپ اس فلم سے مشہور ہوا یہ فلم بھی زبردست کامیاب رہی تھی اور امیتاب بچن کی یہ پہلی کامیاب فلم تھی اس کے بعد امیتاب بچن نے کبھی مڑ کے نہ دیکھا تو دوستو یہ عجیب روایت رہی کہ جو فلمیں دلیب صاحب نے ریجیکٹ کی وہ سوپر ہٹ ہو گئی مگر ذاتی طور پر دلیب کمان نے اپنے ایک انٹرڈ میں اطراف کیا کہ انہیں بے جبارہ پیاسہ اور زنجیر کو ریجیکٹ کرنے کا ہمیشہ افسوس رہا تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں تھانکو موسیقی